ایک وقت میں جس علاقے میں دہشتگردی اپنے اروج پر تھی تاریخ حمید کررا کے لیے کیسے اس جگہ پر لوگوں کی بھیڑو مڑ گئی تاریخ حمید کررا نے جس شخص کو اپنی ایمیلی کی سیٹ دے دی تھی توفے میں وہی نور محمد شیخ آج اترے ہیں ان کے خلاف میدان میں بٹ مالو میں کررا سے ملنے پہنچے لوگوں نے کیسے ان کا استقبال کر کے ان کے کاموں پر اظہار خیال کیا چلیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں جمو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر تاریخ حمید کررا جو کی شارٹینگ کانسٹیٹوینسی سے اس بار کے انتخابی میدان میں اترے ہوئے ہیں آج بھی ان کی جانب سے لوگوں تک پہنچنے کے لیے اپنی کیمپیننگ جاری رکھی گئی اور لوگوں میں ان کے لیے ایک ایسا جنون دیکھا گیا جو کی شاید پچھلے کافی سالوں سے کہیں دیکھ نہیں رہا تھا بتا دیں تو تاریخ حمید کررا اس سے پہلے بھی بٹمالو کانسٹیٹوینسی سے ایم ایل ای رہ چکے ہیں اور ڈی لیمٹیشن کے بعد سے شیلٹینگ کانسٹیٹوینسی بھی آئی اور بٹمالو کانسٹیٹوینسی کی کئی جگہیں لالچوں کانسٹیٹوینسی میں آگئی اور کئی جگہیں شیلٹینگ کانسٹیٹوینسی میں آگئی انہوں نے اپنے وقت میں اپنی کانسٹیٹوینسی کے لوگوں کے لیے بھرپور خدمت کی لوگوں کی ضرورتوں پر کام کیا اور ان کی پریشانیوں کو کم کرنے کی کوشش کی آج جو لوگ ان کے حجوم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس میں بھاری تعداد میں نوجوان بچے اور خواتینیں تھی بزرگ لوگوں کا بھی ایک بھاری تعداد دیکھی گئی لوگ ان کے پہلے کے کیے گئے کاموں سے بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آگے بھی انہیں ہی ایم ایل اے بنایا جائے تاکہ وہ ایک بار پھر لوگوں کے لیے کام کریں بتاتے چلے تو مہیم میں آئے لوگوں سے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ اسیمبلی انتخابات یہاں ہونے سے نوجوانوں اور لوگوں میں کافی زیادہ جنون بھر گیا ہے اسی کے چلتے لوگ اب یہ جانتے ہیں کہ انہیں کسے ووٹ دینا ہے کس کا ساتھ دینا ہے جو کی ان کے لیے آگے کام کرے گا لوگوں نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے تاریخ حمید کررا کے لیے کیمپین کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک الگ آواز نکل کر سامنے آ رہی ہے جو لوگوں کے حق کی بات کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بجلی پانی روڈ کا الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ کشمیر کی دبی ہوئی آواز کا ان کی عزت کا اور ان کے وقار کا الیکشن ہے بتاتے چلیں تو تاریخ حمید کررا جس علاقے میں اپنی انتخابی محیم چلا رہے ہیں چاہی بٹ مالو, بائی پاس, بیمنا, فروٹ منڈی, ٹنگ پورا, مومناباد, کوٹ کمپلیکس جیسے علاقے ہوں ان سبھی جگہوں پر ایک وقت میں دہشتگردی اپنے اروج پر تھی یہاں پر کوئی چھوٹی سی ریلی نکالنا بھی بہت بڑی بات تھی لیکن جس طرح سے آج تاریخ حمید کررا کے لیے روڈ شو اور جلسے کیے جا رہے ہیں ایسے جلسے آج سے پہلے انتخابات سے قبل کبھی بھی اس علاقے میں دیکھے نہیں گئے جس طرح سے لوگ وہاں پر تاریخ حمید کررا سے ملنے کے لیے نکلے ہیں ایسا حجوم پہلے اس علاقے میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا لوگ اس امید سے بھی کررا کی محیم میں آئے ہیں کہ وہ بٹمالو کے اڈے کو واپس لانے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائیں گے بتاتے چلے تو تاریخ کررا اس بار شالٹینگ کانسٹیٹوینسیز سے انڈیا آلائنس کے امیدوار کے طور پر اترے ہیں کیونکہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے یہاں سے کوئی بھی میدان میں نہیں اتارا گیا اور وہی اپنی پارٹی کے سابق لیڈر نور محمد شیخ ان کے خلاف میدان میں آئے ہیں جنہیں ایک وقت میں تاریخ کررا کی جانب سے ہی پی ڈی پی میں لیا گیا تھا اور اپنی ایم ایل اے کی سیٹ بھی ان کے لیے چھوڑتی گئی تھی آج وہ اپنی پارٹی سے استیفہ دے کر شالٹینگ کانسٹیٹوینسیز سے آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں لیکن لوگوں کا حجوم جو کررا کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اسے بازی ان کے حق کی زیادہ لگ رہی ہے اور لوگوں نے بھی اعتماد ظاہر کیا ہے کہ وہ کررا کو ایک بار پھر سے طاقت ملائیں گے تاکہ تاریخ حمید کررا لوگوں کے لیے اس بار بھی کام کریں آپ کی اس خبر کے حوالے سے اور لوگوں کے اعتماد کے حوالے سے کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں